کہ حدیعہ دینے والا کاری کو مجلس قراءت میں حدیعہ نہ دے اور اگر وہ مجلس قراءت ہی میں دے تو کاری کو اس مجلس میں حدیعہ قبول نہ کرنا چاہیے مسئلہ بیان فرما دیا کہ قراءت پر حدیعہ نہیں ہونا چاہیے نہ لینا ٹھیک نہ دینا ٹھیک قراءت پر ایسے ہی عیسار سواب کے لیے اگر قراءت کی ہے تو پھر بھی حدیعہ نہ لینا ٹھیک نہ دینا ٹھیک البتہ قراءت پاک کی تعلیم پر حدیعہ لینا دینا جائز تجوید کی تعلیم پر حدیعہ لینا دینا جائز تفسیر کی تعلیم پر حدیعہ لینا دینا جائز یہ ضروریات دین میں سے ہیں ان میں تنخواہ لینے کی اجازت دی گئی ہے تو جب منیت اصل فیر میں سواب کی ہو حدیعہ ضرورت کی بنا پر لینا جائے یا جائز جائے تو پھر سواب میں بھی کمی نہیں ہوتی سواب میں بھی کمی نہیں ہوتی جہاں 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 کوئی تفسیر پڑھائے کوئی حدیث پڑھائے نیت اور سواب کی لیکن ساتھ تنخواہ بھی لے لیں ضرورت کی وجہ سے کیونکہ گھر والوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کی وجہ سے تنخواہ بھی لے لیں تو جائز ہے اور تدریس کے سواب میں کمی نہیں آتی تفسیر پڑھانا حدیث پڑھانا اس کا بڑا سواب ہے اس میں کمی نہیں آتی جب کہ نیت اس میں سواب بھی کی ہو اور حدیعہ لینا دینا یا تنخواہ لینا دینا یہ ضرورت کی وجہ سے ہو اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمَّا نَوَعْمَالُ کا مدار نیتوں پر نیت تھی ہے تو سواب میں کمی نہیں ہوگی نیت خراب ہے مقصد ہی پیسے لینا ہے پڑھانے سے مقصود ہی صرف پیسے لینا ہے تنخواہ لینا ہے تو پھر سواب نہیں ملے جاؤ لینا نیت ٹھیک ہونی چاہیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے سواب لینے کے لیے عذاب سے پچھنے کے لیے پڑھاتا نیت یہ ہو تو پھر تنخواہ لینے میں بھی سواب میں کمی نہیں ہوتی نیت یہ خراب ہو تو پھر اور بات ہے نیت ہمیشہ ٹھیک رکھنی چاہیے نیت المومن ہے خیر من عامل مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ نیت عمل کو بدل دیتی ہے اچھے کو برا برے کو اچھا بنا دیتی یعنی جائز کو اچھا بنا دیتی ہے گناہ میں تو ٹھیک ہے گناہ میں نیت کا اقبار نہیں ہے نیت سے گناہ گناہ ہی رہتا ہے نیکی میں داخل نہیں ہوتا دیکن جائز کام اگر نیت اچھی کر لے تو وہ جائز کام عبادت بن جاتا ہے مبانگ کام کرنا ایسا ہے جیسے جنگل سے اپنے ٹرنگ کو بھر کر لے آیا شیال کیا کی اچھی چیز ہے لیکن گھر آ کر کھولا تو معمودی اینڈ پتھر ہیں جو ہر جگہ بن جاتی اور اچھی عمل کی مثال ایسی ہے کہ ٹرنگ پہ کچھ ڈال کر لے آیا گھر آ کر دیکھا تو واقعی وہ ہیرے ہیں جو واہ رات ہیں کیمتی پتھر ہیں کیمتی موتی ہیں یہ سونا چاندی کے ٹکڑے ہیں سونا ایسی والی چیز چیز ہے جائز کو اچھا بنا دیتی ہے اچھے کو گناہ بنا دیتی ہے اس لئے ہمیشہ نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے اور جائز کاموں میں بھی عبادت کی تیاری کی نیت ہونی چاہیے عبادت کی تیاری کی نیت ہونی چاہیے تاکہ وہ جائز کام عبادت پھن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق